آپ نماز کو سیسے لیجئے آزان و عقامت کہیے پھر نماز پڑھئے آزان و عقامت کہہ کے نماز پڑھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ چاہے فرادہ نماز پڑھے میں اس کی بات کہہ رہا ہوں آزان و عقامت فرادہ نماز میں بھی کہیے اور پھر نماز پڑھئے اس کا فائدہ ہوگا کہ فرشتوں کی دو صفحے اللہ مشرق سے مغرب تک آپ کے بیچے لگا دے گا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے اگر آپ نے آزان و عقامت کہہ کے نماز پڑھئے تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے نماز کی آپ آخری رکت میں آپ نماز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں پہلے میں نے کہا آزان و عقامت کو پڑھئے تاکہ ملائکہ کی دو صفحے اللہ آپ کی بیچے لگا دے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کی آخری رکت کے رکو میں ہو سکے تو سبحان ربی العظیم و بحمد جب رکو میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ضرور پڑھیں گے اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجہم ساتھ میں پڑھیں آخری رکو میں اس لیے کہ و عجل فرجہم آخری رکو میں پڑھنا آپ کو غشت قبر سے بچا لے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹی پہن کا نماز پڑھئے کیوں ایک رکت ہزار رکت کے برابر ہو جائے گی اگر آپ نے عقیق کی انگوٹی پہن کے نماز پڑھئے اس لیے کہ عقیق وہ پتھا ہے جس سے سب سے پہلے ولاہ تعلیب نے بھی طالب کا اطراف کیا تھا علی حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اس علیہ اسے اطا کیا کہ قیامت تک کے لیے ہر نماز میں مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا دین پوائنٹس ہو گئے ازان و عقامت کہیے نماز پڑھئے آخری رکو میں واجل فرجہم کہیے ازان و عقامت میں بھی اگر آپ احتمام کر سکے کہ اپنے گھر میں کچھ باواز بلند ازان دیں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کی جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں کم از کم حزبن گھر میں باواز بلند ازان دیں اس نیت کے ساتھ کے اللہ سبحانہ وتعالی اولاد عطا فرمائے وہ اس عیتے رزق آپ چاہتے ہیں کسی جوب کی تلاش میں ہیں کسی اور پوزیشن تک پہلنا چاہتے ہیں آپ گھر میں باواز بلند ازان دینا شروع کیجئے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی خدا کی توہید کے نام پر مصطفیٰ کی رسالت کے نام پر مولا علی کی ولایت کے نام پر آپ کے کاموں کو کیسے حل فرماتا ہے فورت پوائنٹ کیا ہے ہو سکے تو مسواق ورنہ عام برش کر کے نماز پڑھئے انشاءاللہ ستر رکعت سے زیادہ کا ثواب عطا ہوگا اگر آپ برش کر کے نماز پڑھیں ہائیجین بھی ہے نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے سمپل پوائنٹس ہیں یہ بہت سمپل میں بتا رہا ہوں آپ کو پانچوی یہ کہ پہلی لکت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کو پڑھئے سورہ الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سورہ قدر کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا اگر آپ کر سکتے ہیں یہ سورہ آپ اچھی طرح سے صحیح قرآن میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں ایک اور کام یہ بھی کیجئے کہ جب وضو کر رہے ہو نا اس وقت سورہ قدر کو پڑھئے کربلا مولا میں ہم حرم سے باہر نکلے عربین جو آخری سال تھا ہمارا عربین پر 2019 میں میں مشرف جب ہوا تھا اس کے بعد دو سال سے تو پینڈیمک کی وجہ سے حاضری نہیں ہو پائی اور اس بار تو واقعا دل بہت زیادہ طلبتا رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جل سے جل مولا اپنے حرم میں بلائے انشاءاللہ تو جب ہم کربلا مولا میں ذریعی امام حسین علیہ السلام سے باہر نکلے اور پھر وضو خانے میں گئے ہم تو وضو پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر جو وضو خانہ ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی اور وہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ جو وضو کرے اور سورہ انہا انزلنا کو دوران وضو پڑھے ابھی اس کا وضو ختم ہوگا کہ اللہ اسے ایسا شمار کرے گا کہ جیسے شکہ میں مادر سے وہ بچہ جو ابھی ابھی متولد دعا ہو جس کے نام آعمال میں کوئی گناہ ہی موجود نہ ہو چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ وضو کرتے ہیں وہ کلی کیجئے اور ناک پر پانی ڈالیئے مستحب ہے یہ کام ویسے مومنین ماشاءاللہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو شیطان رجیم کے غلبے سے بچا لے گا ساتھوہ پوائنٹ نماز سے پہلے خوشبو لگائیے یہ مزید ستر گناہ آپ کے سواب کو اور بڑھا دے گا کتنا آسان ہے سواب واقعا اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا کرم کا دروازہ اسے کھلا رکھا ہوا ہے کہ آ جاؤ کسی نہ کسی بہانے سے تو آ جاؤ اور آٹھوہ اور آخری آج کے تک پوائنٹ کہ آپ نماز کے فوراً بعد تذبیح پڑھئے تذبیح زہرہ سلام اللہ علیہ یہ ہزار نفل رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے نماز کے بعد بی بی کی ایک تذبیح پڑھا سبحان اللہ امام کا کلام ہے کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو واجب نماز سکھلاتے ہیں ویسے ہی اپنے بچوں کو ہماری دادی فاطمہ زہرہ کی تذبیح سکھلاتے ہیں اللہ علیہ السلام اللہ علیہ اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ